السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبد الرشید ساجد کے ساتھ خوش خطیقی کلاس میں خوش آمدید دوسرے باب کا سبق نمبر ساتھ ہم پڑھیں گے آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے باب میں دو حرفی الفاظ جوڑ کر سکھائے جا رہے ہیں اور اس میں سبق نمبر ساتھ میں ہم سین کے سر لکھنے کے طریقے سیکھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سین کے سر دو طرح سے دکھے جاتے ہیں پہلا یہ سرہ ہے جس کے اندر دو پہلے دندانے نوکدار ہیں اور تیسرا گول جبکہ دوسرا سر یہ ہے اس کے اندر تینوں دندانے نوکدار ہیں وہ کون سے حروف ہیں جن کے ساتھ سین جڑے تو اس کا تیسرا دندانہ گول آتا ہے تو یہ آپ کے سامنے پوری اس کی تختی موجود ہے بے اور بے کی قبیل کے باقی حروف بھی پے تے ٹے سے ان سب کے ساتھ جب سین جڑے گی تو اس کا دوسرا پہلا اور دوسرا دندانہ نوکدار اور تیسرا گول ہوگا دال، ارے، تو، یا تویں، کاف گاف، لام، میم، چھوٹیا ان سب کے ساتھ جب سین جڑے گی تو اس کا تیسرا دندانہ گولائی میں آئے گا آپ کے سامنے میں کچھ تو مشکیں پہلے سے کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب آپ کے سامنے تازہ ترین مشکیں بھی کرتا ہوں تھا کہ اس کو دیکھ کے آپ بھی پریکٹس کریں دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سین الفسا یہ دیکھیں سب یہ دیکھیں جب دال سے پیچھے سین جڑیں گے تو لکیر سے جڑ جائے گی رے کے ساتھ جڑیں گے تو یہ جو بنیادی لکیر ہے تیسری اس کے ساتھ سین نہیں جڑے گی چونکہ رے کو ہمیں نیچے اتارنا ہے آدھا نیچے اور آدھا اوپر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سین کا تیسرا سرہ ہے یہ ذرا بڑا ہو گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ را کا سر بھی شامل ہے تو تیسرا دندانہ اس کا بڑا ہو گیا ہے اب پا کے ساتھ جڑیں یہ دیکھیں کاف کے ساتھ یوں اب اس کو ہم شین لگا دیں شین اور سین ایک ہی طرح کے ہیں دیکھیں لام کے ساتھ یوں اب دیکھ رہے ہیں کہ جب لام کے ساتھ سین جڑی ہے تو بیسک لائن جو تیسری لائن ہے ہماری بنیادی لکیر اس کے ساتھ سین نہیں جڑی اگر اس کے ساتھ جوڑتے تو یہ بہت بدہ لگتا اس لیے ہم جو لام کی علف ہے امودی اس کے وسط میں درمیان میں ہم سین کو جوڑ رہے ہیں اب میم چونکہ لکیر سے کچھ اوپر کچھ نیچے آنی ہے اس لیے سین کو ہم نے اوپر سے شروع کیا ہے چھوٹی یہ کے ساتھ دیکھیں یہ یہ وہ حروف ہیں جن کے ساتھ سین جڑے تو اس کا تیسرا دندانہ گول آتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ہے سودزود آئنگائن فیک آف نون واو ہے اور بڑی یہ یہ حروف ہیں جن کے ساتھ سین جڑے تو تینوں دندانے یہ نوکدار آ رہے ہیں اب آپ کے سامنے مشک کر کے دکھاتا ہوں اور آپ بھی اسی طرح مشک کیجئے گا انشاءاللہ بہتری آئے گی لکھائی میں یہ دیکھیں اور دندانے لکھتے ہوئے خیار رکھنا ہے کہ بہت بڑے دندانے نہ ہوں کوش کریں کلم کی نوک سے لکھنے کی کوشش کریں بڑے بڑے دندانے نہ ہوں چھوٹے ہوں یہ بود سین اور آئین جوڑ دیا ہے آئین کی جو نیچے گردن ہے اس کے ساتھ سین جوڑتے ہوئے سامنے لیں اور اس کے پیچھے سے گھماتے ہوئے آئین کا سیرہ بنا دیں آئین جب جوڑ کے آتی ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے اس کا سر تبدیل ہو جاتا ہے اب دیکھیں سین اور فے کو جوڑیں گے تو فے چونکہ درمیان کی دو لکیروں میں آتی ہے تو سین جو ہے وہ لکیر کے ساتھ نہیں جوڑے گی وہ دو لکیروں کے درمیان میں رہے گی آگے قاف قاف کو ہم دیکھیں دہرے والی قاف ہے تو قاف کے سر پہ بیچے گردن پہ ہم اس کو جوڑیں گے اور سین کے دندانے بلکل چھوٹے آنے چاہیے نون سین واؤ سو وہ نیچے نہیں اترے گی سین حصہ یہ بھی نیچے نہیں اترے گی اور سین بڑیت سے یہ بھی نیچے نہیں اترے گی تو یہ حروف ہیں جن کے ساتھ سین جوڑیں گے تو تینوں دندانے نوکدار آئیں گے گلائی والے نہیں ہوں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ جب تیسرا باب شروع کریں گے وہ تین حرفی ہوگا اس کے اندر سین کی ایک دو شکلیں اور بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو متعارف کر دیں گے اصل میں زیادہ تر تو یہی ہیں جو استعمال ہوتی ہیں امید ہے کہ اس سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا آپ کو اگر یہ سبق پسند ہے اور یہ سرگرمی اچھی لگتی ہے تو آپ شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں لائک کریں اور اس چینل کو متعارف کرائیں دوستو حباب سے سبسکرائب کروائیں اس کا لنک شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو کیونکہ اس چینل کا مقصد ہی ہے کہ سیکھو اور سکھاؤ لرن اینڈ پیچ تو ہماری امت کے ہر ہر فرد کو یہ خوش نویس ہونا چاہیے یاد رکھیے کہ یہ ایسا فن ہے اس کو چار سال کے بچے سے لے کر اسی سال کے بھوڑے تک نے بھی پسند کیا ہے مجھے یاد ہے کہ میں آج سے کوئی پچیس اٹھائیس سال پہلے پینٹنگ کر رہا تھا لاہور میں ایک دیوار پہ ایک ادارے کا نام لکھ رہا تھا ایک بابا جی وہاں سے گزرے اور مجھے دیکھ کر رک گئے اور پندرہ بیس منٹ تک بچارے لٹھی کے سارے مشاہدہ کرتے رہے کہ میں کیسے لکھ رہا ہوں میں لکھ رہا تھا جامعہ تنویر القرآن پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بابا جی کافی دیر سے کھڑے ہیں تو میں نے پوچھا آپ کیوں کھڑے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اتنا اچھا دیکھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا فن ہے کہ جس کو ایک بزرگ بھی اتنی دلچسپی سے دیکھتا ہے جتنا ایک بچہ دلچسپی سے دیکھتا ہے اور جوان دیکھتا ہے یہ بہت اچھا فن ہے یہ شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے سنجیدگی لاتا ہے اس لیے اس کو ضرور سیکھئے اور دوسروں کو بھی سیکھنے کی ترغیب دیجئے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں آپ کے معلم عبد الرشید ساجد کو خوش آپ اللہ حافظ کہیے اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے زاد یا صاد کو کیسے جوڑنا ہے ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو